سنیں مشکل کشائی ہم سمجھتے ہیں یہ بیچارے رضا خانی بریلوی بیچارے یہی ہے یا غوث المدد یا خواجہ چشتی یا غریب نواد چشتی لگا دے پار کشتی یا خواجہ المدد یا غوث المدد یہی مشکل کشائی سمجھتے ہیں زکریہ صاحب کے معنی نوائد تبلیغی جماعت والے ان کی مشکل کشائی دیکھو ان کو سنو صفحہ نمبر 133 فضائل حج صفحہ نمبر 133 آپ اٹھائیں چرانچے لکھتے ہیں میں مختصر مختصر کر کے واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ لمبا لمبا ہے بھائی لمبا لمبا ہے جب ہی تو اتنی موٹی ہو گئی ہیں کتابیں یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو زرعہ کو فاقہ تھا بھوک لگی تھی ابو زرعہ کو کئی دن کے بھوکے تھے قبریانور کے پاس مراقبے میں بیٹھ گئے یعنی گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئے حضور نے انہیں درہم دیئے جنہیں انہوں نے شیرات تک خرچ کیا حضور نے کوئی خواہ میں انہوں نے مراقبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درہم دیئے اشرفیاں دیں جو کی ان کے خرچے کے لیے 133 صفحہ اور اسی طرح کہتے ہیں زکریہ کا ہے بہرحال میرے عزیز میرے بھائی یہ واقعات جو ہیں بہت سارے واقعات ہیں ان واقعات سے کھلے طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد آج بھی مشکلات کو حل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشاں ہیں کسی کو کھانے کی کمی ہو روپے کی کمی ہو راشن پانی کی کمی ہو پیسے کی کمی ہو تیل کی کمی ہو کسی بھی چیز کی کمی ہو حضور سے عرض کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تک باقاعدے پہنچاتے ہیں سب کچھ عطا فرماتے ہیں مشکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سکھے جو حضور بانٹ رہے تھے حضور کو کہاں سے ملے بھائی قبر سے حضور کو کہاں سے ملے حضور کہاں سے لائے اور پھر سکھوں پر تو شاہی مہر لگی ہوتی ہے شاہی مہر لگی ہوتی ہے اصلی مہر کے بغیر وہ تو کہیں کہیں سے بھی آئے تو وہ تو جالی ہی ہوں گے ہے کی نہیں اور کیا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدے خزانوں میں لالہ ہو سکتا ہے ان کے ہاں یہی یقیدہ ہوگا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طاحت القادری کہتا ہے کہ ہمارے خزانوں میں حضور کی جودیوں کے صدقے سے مال آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں حضور کی جودیوں کے صدقے سے مال آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان ہے جو بیت المال سے مسلمانوں کے گھروں سے چراچھا کر کے ان کو دے رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگر نہیں ایسا کر سکتے ہیں اور یہ بیچارے جاہل یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے اور آج بھی ذرا ہمیں بتلاو تبلغی جماعت والے جاؤ حضور کی خبر کے پاس کہیں دور ہی بیٹھ جاؤ پولیس کے ڈنڈے سے بچنے کے لئے تمہیں پتہ ہے نا کہ آج وہاں جائیں گے تو ڈنڈے پڑھیں گے تو ذرا دور کہیں خریب مراقبہ کر کے دیکھیں تمہیں سعودی ریال گڑھیوں کے گڑھی آ جائیں پھر نوکریاں کیوں کرتے ہیں ہاں جاؤ مراقبے کرو حضور سے کہو حضور ہمیں جو ہے پانچ پانچ سو کے گڑھیاں دیں دیکھیں پہنچتے ہیں تمہارے پاتھ ہاتھوں میں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں گپ اور جھوٹ